میرے دیس کے ہر چپے پہ یارب امن کے پھول کھلیں شام سہر کے ہر لمحے میں عدل احسان کی دیب جلیں اس کے ہر باسی کو یارب علم حلم کے جام ملیں اس کے دشمن جل جل کر خود اپنی موت ہی آپ مریں آصف ہم نے اپنے دیس میں اپنے رب کا دین چلانا ہے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچانا ہے آلِ نبی بھی پاک ہیں اصحاب بھی عظیم ظاہر ہے ان کے کام سے رفعہ رسول کی آصف ملی ہے شان یہ آلِ رسول کو نازہ ہے جس پر آج بھی امت رسول کی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین والا آلِہِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَعَائِينَ توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے اصحابِ نبی کے چرچے سے جو بغز کی آگ میں جلتے ہیں ہم رضی اللہ کی پھواروں سے وہ جلتی آگ بجائیں گے معزز مقرم محتشم سامین و ناظرین آج کل سوشل میڈیا پہ کچھ اس طرح کے شرپسند اناثر دیکھنے کو مر رہے ہیں جو میرے اس پیارے ملک پاکستان میں انارگی پھیلانا چاہتے ہیں اور فرقہ واریت کی آگ کو بڑھکانا چاہتے ہیں جن میں سر فرست رفضیت کے ایسے شرپسند اناثر دیکھنے کو مر رہی ہیں اور مجھے تعجب ہوتا ہے ان رفضیوں پر جو اپنے ماضی کو بھول گئے اور ان رفضیوں میں سر فرست رہوالی کا عذر حیدری رفضی ہے جس کو اپنا ماضی بھول گیا جس کو اپنے باپ کی موت بھول گئی عذر حیدری نامی رفضی کیا تجھے گوجرہ کی سرزمین بھول گئی ہے اس گوجرہ کی سرزمین پہ ساڑھے چھے گھنڈوں پر مشتمل سنی کا سچ شیعہ کا جھوٹ آج تک پوری رفضیت پر وہ کرز ہے جو کہ شیر رضا شیر علی سنت خنچر علی حضرت پرفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف عصف جلالی دامت برقاتم العالیہ نے تیرے باپ کا رد کیا تھا تاجو ہیدری کا رد کیا تھا اور پھر وہ تیرا باپ تاجو ہیدری آج تک اس کا جواب نہیں دیکھ سکا جواب کیا دینا تھا وہ تو اسی صدمے میں ہی وصل جہنم ہو گیا اور باقی تو بچا اگر تجھ میں غیرت ہوتی خیر غیرت تو تم میں ہے نہیں اگر تجھ میں غیرت ہوتی تو سب سے پہلے تو اپنے باپ کا وہ کرز چکاتا وہ ادا کرتا پھر اس کے بعد پھر میدان مناظرہ میں آتا خیر اگر تمہیں پھر بھی شوق ہو اور تُو نے بھی اپنے باپ جیسے ہی اپنا حشر کروانا ہو ہم تیار ہیں ارے گوجرہ میں اپنے ان شیعوں سے پوچھنا یا کم مذہم اپنے اس باپ کی قبر پہ ہی چلے جانا اور اس سے جا کر پوچھ لینا کہ تیرہ جلالی نے کیا حشر کیا تھا کہ ساڑھے چھے گھنٹوں پر مشتمل جو شیعوں کی کتابوں سے سب کچھ ثابت کیا تھا اس لیے پوری رفضیت کی طرف سے جو جو بھی لونڈے لفنگے اس طرح کی لغویات بک رہے ہیں اور قیدی آل سنت شیر الحضرت خنجر آل حضرت پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتم العالیہ کو چیلنگ کرتے دکھائی دے رہے ہیں میں ان کا چیلنگ قبول کر رہا ہوں سب سے پہلے قرآن مجید فرقہ الحمید پر بات ہوگی اس پر مناظرہ ہوگا پھر اس کے بعد جس ٹوپک پر بات کرنا چاہیں گے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہے اور اسی کے ساتھ ہی میں اپنے پیارے اسلامی جمہوریہ ملک پاکستان کے حساس اداروں کو بھی باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں فرقہ وریت کی آگ کون بڑھتا رہے ہیں ہم آل سنت و جماعت اس ملک پاکستان کے بانی ہے اور ہمارے اسلاف نے یہ ملک پاکستان بنایا ہے ہم اس میں خانہ جنگی نہیں چاہتے ہم امن چاہتے ہیں ہم امن کے دائی ہیں وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین